موسیقی واشنگٹن نائٹ شو وید آسم صدیقی السلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان آسم صدیقی آج جو ہے ہم کرنٹ افیر پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اجمل خان صاحب ہیں پختون فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں اجمل صاحب سید عدیب کو کون نہیں جانتا پاکستانی کمیونٹی کو لیں یا پاکستان میں پہلے کافی کام کر چکے ہیں بہت سینئر جنرلسٹ ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اجمل صاحب پاکستان ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی نازک دور سے گزر رہا ہے وہ اب تک گزر رہا ہے اور اتنی وار پاکستان نے نہیں بھی لیکن پاکستان کے جو نیبر کنٹریز ہیں اس میں جب وار کے بعد پاکستان کو بہت افیکٹ کیا ہے ہر لحاظ سے پھر نیشنل انٹریسٹ آجاتا ہے پاکستان کے جنرلسٹ جو ہیں وہ ان کا ایک بڑا رول آجاتا ہے آج کل سوشل میڈیا پر کافی رول آجاتا ہے مجھے یہ بات بتائیں کہ یہ انٹی سٹیٹ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور جو آج کل ہو رہی ہیں اور ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے کیا آپ کے پاس رائٹ ہیں کہ کسی فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ روک سکیں آپ اس کو فریڈم آف ایکسپریشن اور انٹی سٹیٹ کو کس طریقے سے الہدہ کریں گے آسل صاحب بڑا مانے خیص سوال کیا آپ نے میں آپ کے اور عدیب صاحب کی اجازت سے اس کا جواب دوں گا اور بہت اچھے موقع پر کیا آپ نے کیونکہ میں ابھی تقریبا پانچ مہینے لگاتار کے پی کے اور اسی طرح پورے پاکستان تقریبا گھوم پھیرایا ہوں اور ایسی ایسی جگہوں پر گیا ہوں جہاں برواقی جانا مشکل تھا لیکن آپ جیسے بھائیوں دوستوں نے آپ کے اس شو کی وساست سے میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بڑی جتنا ان سے ہو سکا مہمانوازی کی اور مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے وہاں سیکھا حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں اپنے کی پی کے میں میرا کافی لمبا تجربہ ہے اس سیاست میں صوبائی سطح تک اور تقریبا کی پی کے ہر جگہوں میں گراؤنڈ مجھے کافی ایکسپیرینس ہے اس کو مدردر رکھتے ہوئے اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ میں اپنے ملک پاکستان جو ہماری ماں ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایک سٹورنٹ کی حیثیت سے اس پہ مزید جانوں تو یقیناً جس طرح آپ نے سوال کیا بڑا مانیخیز سوال ہے اس وقت موجودہ حالات کی وجہ سے دیکھیں جی ہیومن رائٹس تو آپ کے سامنے ہیومن رائٹس کے بانی ہانی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں خود ان کے ساتھ ایز ایچیئرمن کام کر چکا ہوں اور آپ بھی ہیومن رائٹس کے ہر ایک پہلو کو ہمیشہ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں ہر جگہ اور اس میں آپ کافی کامیاب ہیں اس وقت مزید اگر میں بڑھوں تو میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو آپ لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اپنی کمیونٹی کیلئے بغیر کسی غرض اور لالج کی تو میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتا ہوں جی آپ ہیومن رائٹ کے ناتے آپ کو رائٹ ہے ہر ملک میں جس ملک میں بھی ہے لیکن آپ تجاوز نہیں کر سکتے جہاں پر آپ کی ملک کے رٹ کو نقصان ملتا ہو چاہے آپ کوئی بھی ہو صدر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی اس قسم کی اگر وہ کوشش کرتا ہے تو یقیناً یہ ملک کی خلاف اس کی سالمیت کے خلاف خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے قانون کے نظر میں اور ایسے لوگوں کیلئے سخت سزا مقرر ہے چاہے وہ ایدر ہو چاہے وہ باہر ہو چاہے وہ کسی اور جگہ ہو اگر وہ کسی 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 پلیٹ فارم کلناتے وہ یہ کوشش کرتا ہے اور اپنے ملک پاکستان کے خلاف زہر و گلنے کی کوشش کرتا ہے تو یقیناً میرے خیال میں ملک پھر اس کو یہ کر لینا چاہیے کہ اگر اس کو اپنے ملک سے پیار نہیں ہے تو ادھر کے بینیفٹس جو اس کو ملے ہیں زمینیں اور کتنے کتنے فائد اس کو چھوڑ دے یا اس کی شہریت کو چھوڑ دے جائے جس کی گنگات ہے اس کے پاس رہے میرا تو اپنے رائے یہ ہے کہ حدود کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا حق انسانی حقوق کے ناتے ہر جگہ استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہو چاہے پاکستان میں ہو لیکن حدود میں نیشنل انٹرس عدیب بھائی ابھی ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جب آپ اپنے وطن کے بارے میں کوئی ایسی باتیں کرتے ہیں ہم کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان لوگوں کو جب بھی جیسے فیس بک ہے یا دوسری چیزیں ہیں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب میں جو بہت ہی سٹرک رولز ان ریگولیشن ہیں وہ تو آپ کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اگر آپ نے گلتی سے اور بھی کئی ممالک ایسے ہیں جہاں فیس بک پہ بھی آپ کچھ لکھ دیں تو وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو ہمارا جسٹس سسٹم ایسا نہیں ہے کیا وہ ہمارے جو ایجنسیز ہیں جو کہ یقینا ایجنسیز کسی بھی ملک کی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ صرف اپنے ملک کے لئے کام کرتی ہیں یس اس میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایجنٹ بن جاتے ہیں لیکن فوج یا ایجنسیز وہ پیور اپنے ملک کے لئے کام کرتی ہیں اور ملک کی بالدسی اور ان کو تحفظ دیتی ہیں اگر پاکستان کی ایجنسیز ہیں یقینا وہ پاکستان کے لوگوں کو تحفظ دیں گی لیکن ہمارے جو سسٹم ہے جسٹس سسٹم ہے کیا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آج کا سوشل میڈیا کے دور ہے تو خبریں جو ہے نا وہ مس کمیونیکیٹ ہو جاتی ہیں آپ بتانا کچھ چا رہے ہوتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے جیسے مسنگ پرسن کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو بہت سارے کیسز میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مسنگ نہیں ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے عدالت سسٹم جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں کوئی نیا لاؤ کوئی ایسی چیزیں وہ کریں کہ یہ جو پرابلم پوری دنیا میں چل رہا ہے جی پاکستان کو لگتا ہے کہ بس ایجنسیوں اٹھا کے فوراں ہی بدغائب کر دیتی ہیں یہ ایک پرسپشن شروع ہو گیا ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انٹرنیشنل برادکاسٹر جو ہیں ان پہ آتے ہیں اور اپنے انٹرویوز دیتے ہیں اور پاکستانی ایجنسیز کو جو ہے اس کا الزام ٹھڑاتے ہیں لیکن در حقیقت اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیوں نہیں اس پہ قدم اٹھائے جاتا ہے کہ جی آئندہ جب بھی کوئی اس طرح کے بندہ آپ اٹھائیں تو عدالت میں لے جائیں اور فوراں اس کے اوپر مقدمہ قائم کریں اور اس کو سزا دیں کیا کمنٹس کریں سب سے پہلے تو آسن صدقی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج انٹیٹینمنٹ ٹیلیویشن کے واشنگٹن نائٹ شو میں مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالت کا اظہار کروں تو آپ نے میرا خیال ہے دو سوال کی ہیں ایک تو ہیومن رائٹس فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ اس کے یعنی فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ فریڈم آف د پریس میڈیا کیا ہے انڈر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس یا پاکستان کیا جو آئین ہے اس کا جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے اس کے انڈر کیا ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم آف پریس میڈیا اور فریڈم آف ایکسپریشن کے حیثیت کیا ہے سٹیٹس کیا ہے دوسرا آپ نے سوال کیا ہے میسنگ پرسنز کے بارے میں ایشو جو ہے تو سب سے پہلے تو میرا جو اہم جو سوال ہے آپ کا اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ جو سٹیٹ ہے نا یا گورنمنٹ ہے وہ چاہے پاکستان کی ہو امریکہ کی ہو یا دنیا کی کوئی بھی کنٹری ہو اس کو یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ فریڈم آف دی پریس میڈیا پہ یا فریڈم آف سپیچ پہ یا فریڈم آف ایکسپریشنز پہ کسی قسم کی بھی پابندی لگائے یا کوئی ایسا قانون بنائے کہ فریڈم آف پریس میڈیا فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشنز کو سپریس کیا جا سکے یا بند کیا جا سکے یا بین کیا جا سکے یا عوام کی آوازوں کو دبایا جا سکے یا صحافیوں کی یا پریس میڈیا کی آواز کو دبایا جا سکے یا یہ ان کو کہا جا سکے کہ تم یہ براڈکسٹ کرو یہ نہ کرو تو تو مطلب یہ ہے کہ ورنہ ہم تمہیں اشتہار نہیں دیں گے یا کوئی اور پابندی لگائیں گے تو یہ گورمنٹ انٹرفیرز جو ہے نا وہ کسی بھی یونیٹ نیشن یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے فنڈامنٹل رائٹس چیپٹر کے اندر امریکن آئین کے اندر جو فرسٹ آمینڈمنٹ دو دو یو ایس کانسٹوشن اس کے اندر اور باقی جو انٹرنیشنل آہ جو ٹریٹیز ہیں اس کے اندر یہ بلکل آہ ریسٹکٹڈ ہے یعنی پریبیٹڈ ہے یہ آپ یہ گورمنٹ کری نہیں سکتی اچھا اب آپ کا سوال ہے کہ بھئی جو نیشنل سکیورٹی ہے اس کا پھر مسئلہ کیا ہوگا اگر سب کو آپ کھلی اجازت دے دیں آہ کھلی شوٹی دے دیں کہ بھی جو مرضی بولی جاؤ بات کرتے جاؤ جو دل میں آئے کرتے جاؤ جیسے کہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اور ہمارے انفورچنٹلی ہمارا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہاں بھی کچھ ایسے ٹی وی انکرز ہیں یا جو انٹائی پاکستان پرابوگنڈا کر رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ جو گورمنٹ ہے وہ جو جنلسٹ ہیں ٹی وی انکرز ہیں ان کے ساتھ ویکلی انٹریکشن کرے خاص طور پر جو ہمارے جو نئے آئے ہیں فواد چودری صاحب جو انفورمیشن منسٹر ہیں منسٹری آف انفورمیشن براڈکیسٹنگ کے وہ جنلسٹ کے ساتھ رابطہ کریں رکھیں اور ان ویکلی بریفنگ ان کو دے اور ویکلی بریفنگ میں وہ ان کو بتائیں کہ کون سی چیز بہت زیادہ سنسٹیف ہے کون سی نہیں ہے اور اسی طرح جو ڈی جی پی آر ہیں وہ بھی جنلسٹ کو گائیڈ کرتے رہے ہیں بات ان کو ریکویسٹ کرتے رہے کہ جی یہ نیشنل سکیورٹی کے ایشیوز ہیں یہ پاکستان کے نیوکلر پروگرام کے ایشو ہیں یہ انڈیا پاکستان ریلیشنز کے مسائل ہیں اور پاکستان اغوانستان کے ایشیوز ہیں تو کچھ ایشوز کو جو اینا آپ جو اینا اس میں آپ ڈیپلومیٹکلی اس کا ان کا ان کو بیان کریں یا کچھ چیزوں کو آپ روک بھی سکتے ہیں اگر وہ نیشنل سکیورٹی کو حرم کر رہی ہیں ٹیلی کرسٹ کرنے میں اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی ڈی جی پی آر ایس پی آر یا پاکستان کی ایمبیسی یا کاؤنسلیٹ یا گمڑ کا کوئی بھی افیشل ہو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحافیوں کی جو اظہار خیال کی پابندی ہے جو آزادی ہے اس میں پابندی لگا ہے اچھا یہ بات آپ نے جو کہی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ کی بات کے پابندی نہیں لگنی چاہیے لیکن اگر ہم واشنگٹن میں بیٹھ کر ہمارے ایک خبر وائٹ ہاؤس پینٹاگون یا اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ سے نکلتی ہے کہ انڈیا کے خلاف وہاں کے جنرلس جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس خبر کو جتنا دبا دیا جائے دبا کچھ آورز یا کچھ دن خبر تو خبر ہوتی ہے نکلی آتی ہے لیکن اگر ہمارا کوئی جنرلس ہے تو وہ ویدن سیکنڈ ویدن منٹ ویدن آور جو ہے وہ خبر کو چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیلا دے جس سے پاکستان کی ہم جنرلس جو ہیں ہم ریل ٹائم میں بات کیوں نہیں کرتے ہمیں اگر ہم کچھ بھی بات کر رہے ہیں یس ہمیں آرگومنٹ دینا چاہیے میں بھی کرتا ہوں آپ کو پتا ہے میں بہت کرٹیسائز کرتا ہوں ہر چیز کو جنرلسٹوں کو بھی کرتا ہوں لیکن ہم نے ایک چیز نہیں دیکھی پاکستان میں بھی ہم جنرلسٹوں کو کرٹیسائز نہیں کرتے ہمیں ایسے لوگوں کو کرٹیسائز کرنا چاہیے جو غلط خبر پھیلا رہے ہیں یا سٹوپڈ نیوز دے رہے ہیں جیسے ابھی حالی میں عمران خان صاحب آئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور اس کے بعد ان کی پوری کیبنٹ آئی پہلے بھی آتا رہتا ہے لوگ ایک کیبنٹ سے ٹوڑ کے دوسرے کیبنٹ میں جاتے ہیں لیکن یہ اس دفعہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جی پرائم منسٹر کھول دیا گیا ہے بھینسوں پہ بات ہو رہی ہے گاڑیوں پہ بات ہو رہی ہے کمان وہ اس کے گھر کی چیزیں نہیں ہیں اگر آپ بھینسوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤز میں دودھ نہیں آتا ہے اگر دودھ آیا بھینسے نہیں ہوں گی تو ٹینڈر دیا جائے گا ٹینڈر کے بعد پھر وہ یہ کشو ہو جائے گا اور دودھ جو ہے وہ مہنگا آئے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے کرپشن جو رگ رگ میں بسی ہوئی نا تو کم سے کم دودھ کی کرپشن تو ختم ہوئی لیکن ہمارے ایک صحافی جا کے پرائم منسٹر کی چیئر پہ بیٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ کیسا رہ رہا تھا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی انکر کی کیا مجال کہ آپ ایک پرائم منسٹر میں گھس کے پرائم منسٹر کے چیئر پہ بیٹھ کر اور آپ اپنی بکواس کریں میں تو بکواس ہی کہوں گا اس کو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا وہ عمران خان پرائم منسٹر کی سیٹ ہے اگر وہ پرائم منسٹر ہاؤز آتے ہیں تو ان وہ بیٹھیں گے اس کے بعد پانچ سال کے بعد کوئی اور پرائم منسٹر آئے گا عجمال صاحب میں آپ سے لوں گا یہ کون سی ہم کس جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں ہم صحافیوں کو بھی نا کنٹرول نہیں کر سکتے اور ایسے کئی صحافیہ سے ہیں پھر اس کے بعد یہی نیشنل انٹرس آیا تا ہے کہ کوئی بات اگر اگینس ہو گئی تو آپ نے اس کو دو چینل بن گیا ہے ایک جو ہے وہ حد سے زیادہ ہی پرو پاکستانی ہے ریل وہ بھی نہیں ہے اور ایک جو ہے وہ نیگٹیو ہے حد سے زیادہ ہی نیگٹیو ہے تو ہم ذابطہ اخلاق جو ہمارے ملک کا ذابطہ اخلاق ہے وہ پہلے میں اجمال صالصہ لے لوں پھر آپ سے میں اسی بات پر لوں گا جی اجمال صاحب آسیم صاحب بات یہ ہے کہ ہر کسی جسٹیس کی ایکٹیویٹیس کی آپ اس میں آپ جاننا چاہتے ہوں تو اس میں مچورٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے مطلب ہے کہ آپ اگر کسی پروسس کو چلا رہے ہیں یا گورمنٹ بدل گئی ہے یا کچھ اور جو کچھ بجوکے کا ہماری زندگی کا نارمل روٹین ہے ملکوں میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں گورمنٹ بدلتی رہتی ہیں اس میں بہت مچورٹی اور طریقے سے مطلب ہے کہ چلنا پڑتا ہے تو اس میں اگر کوئی بھی ایسی اب نارمل چیز سامنے آئے تو وہ ہر ایک کو ہر ایک انسان کو عجیب سی لگتی ہے جیسے آپ کو لگ رہی ہے میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ اگر آپ پاکستان کی سیاست کو پرکھیں تو میں نے اس میں بڑا بخوبی ریسرچ کیا میرے خیال میں ہمارے لوگ بڑے قابل لوگ ہیں پاکستان کے وہ بڑے ذہین لوگ ہیں آپ اگر دیکھیں تو انہوں نے جتنے بھی پولٹیکل فیلڈ میں ہمارے سیاستدان تھے یا ابھی عمران خان صاحب ہیں سب کو انہوں نے صحیح طریقے سے آئینہ دکھایا آئینہ دکھایا بلکل اور آپ کسی بھی خاندان کا بھٹو خاندان کا سندھ میں لے لیں نواز شریف خاندان کا پنجاب میں لے لیں اسی طرح بلوچستان میں آپ لے لیں ان سب کو عوامی لحاظ اگر دیکھ جائے جائے تو عوام نے صحیح جنجوڑا ہے اور ان کو ان کے نقشہ اور آئین پر فٹ کیا ہوا ہے اسی طرح اگر عمران خان صاحب ہیں ویلکم یہ اچھی بات ہے ان کو بھی موقع مل رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کو سابون کی دیوار پہ انہوں نے کھڑا کیا ہے اس وقت تو اگر آپ نے بہت اچھا مسائل دیا صاحب ان کی دیوار ہوئے جی تو معافی چاہتا ہوں تو وہ ذرا اس ٹیسٹ پروسس میں دیکھ آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کبھی عدیب صاحب کی اب یہ آہ کامنٹس حالانکہ یہ ایسے کامنٹس بڑے احتیاط سے دیتے ہیں لیکن آپ ان میں میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ جب یہ ایک چیز کو غلط دیکھتے ہیں چاہے حاکے میں وقت کوئی بھی ہو چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ پولیس سے تعلق رکھتا ہو اور ہونے بھی چاہیے کہ جو جو بھی غلطی کرتا ہے اس کی نشاندہ ہی اپن لی ترو اوڈا ورل کر دیتے ہیں اپنا فرض یہ ادا کر دیتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے ملک کے اور ماں کی خدمت کسی طرح کرنی چاہیے ہیں جی عدیب صاحب سچ لکھ دیتے ہیں اور سچ بہت دیتے ہیں عدیب صاحب آپ کا کمنٹس کیا ہے ہاں عاصم صاحب آپ نے جو پہلا سوال کیا تھا نا اس میں آپ نے یہ سوال یہ تھا کہ کیا انٹائی پاکستان جو خبریں ہیں یا جو پراپوگنڈا ہے یا ڈس انفرمیشن ہے کیا یہ پاکستان کے صحافیوں کو یہ پھیلانی چاہیے بہت جلدی سے جبکہ انڈیا کے صحافی ایسا نہیں کرتے اور دوسرے کئی ممالک کے جو جنلسٹ ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا اچھا اب میں آپ کو اس کا کلیریفکیشن دے دیتا ہوں ایک دفعہ سب کو بات سمجھا جائے گی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ادھر ہمارے واشنگٹن میں نیو یارک میں امریکہ میں اور پوری دنیا میں دو طرح کے صحافی ہیں ایک فیک جنلسٹ ہیں ایک ریل جنلسٹ ہیں فیک جنلسٹ یا تو پیڈ جنلسٹ ہیں بائے سم سپیشل انٹریس یا سم گورنمنٹ یا سم اجنسی انٹیلیجنس جنسی یا کوئی اور اجنسی یا ان کا اپنا بلیک میلنگ کرنے کا یا ڈس انفرمیشن پھلانے کا پراپوگنڈا کرنے کا جھوٹ بولنے کا تو یہ ان کو میں جنلسٹ مان دینی میں ان کو کیا کہتا ہوں میرے بڑا سمپل لفظ ان کے لیے پراپوگنڈسٹ تو یہ لوگ پراپوگنڈسٹ ہیں پیڈ پراپوگنڈسٹ جو ریل جنلسٹ ہوتا ہے نا وہ انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے ایجوکیشن پروائیڈ کرتا ہے ریفارمز کی بات کرتا ہے اور وہ جو انا کریڈیسیزم کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ یہ بھی لحاظ کرتا ہے کہ بھئی جو میں بات کر رہا ہوں اس سے کسی کو کچھ فائدہ بھی ہونا چاہیے یعنی کہ جو ہم لکھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ بینیفیشن بھی ہونا چاہیے کہ اس سے کسی کی کسی کو انفرمیشن ملے ایجوکیشن ملے یا وہ ریفارم ہو یا جو ہمارا کریڈیسیزم جو کریڈیسیزم ہے جنرلیسٹی کریڈیسیزم وہ بھی تعمیری کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے لیکن جو پرابوگرنڈسٹ ہے نا وہ بہت جلدی سے اپنے جنڈے کے تحت یا جو ان کو پیسے ملے ہوتے ہیں لفافہ جو ملا ہوتا ہے وہ انٹی پاکستان انٹی پاکستان آرمی آہ وہ انٹی پاکستانی نیشن انٹی پاکستانی امریکن کمیونٹی انٹی مسلم انٹی اسلام خبریں پھلا دیتے ہیں اور وہ پھلانے میں وہ جو نا دن رات ایک کر دیتے ہیں جو جو انڈیپینڈنٹ جنرلیسٹ ہیں ان کو ایسے جو فیک پرابوگرنڈسٹ ہیں ان کا احتساب کرنا چاہیے ان کا گھراؤ کرنا چاہیے اور سوشل میڈیا یوزرز کو بھی ایسے جو فیک جنرلیسٹ بنے ان کو کوشن کرنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا ایک کلیر بعد میں کرنا چاہتا ہوں ایک تو میں نے یہ بتا دیا فرق کے ریال جنرلیسٹ اور فیک جنرلیسٹ کیا ہے دوسرا میں ایک بتانا چاہتا ہوں فرق کے جو کرٹیسزم ہے جنرلسٹک کرٹیسزم وہ اس کا کنٹری پہ یا پالیٹیشن میں کیا فرق ہے یعنی کرٹیسزم ہونا چاہیے پالیٹیشن پہ رولرز پہ بیروکرائٹس پہ ڈپلومیٹس پہ آرمی کے جو جنرلز ہیں یا افیشلز ہیں آفیسرز ہیں پولیس آفیسرز ہیں یعنی جو یو ایس گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ یا کسی بھی کنٹری گورنمنٹ کہ جو آفیشلز اور آفیسرز ہیں ان کی کنڈکٹ پہ کرٹیسزم ہونا چاہیے اور اگر وہ کوئی صحیح کام کریں تو اس کی تاریخ بھی ہونی چاہیے جنرلسٹک پریز بھی ہونی چاہیے لیکن اگر غلط کام کریں تو پھر ہمیں کرٹیسز کرنا چاہیے تو یہ تو ہو گیا نا آپ کا تعمیری کنسٹیکٹیو جنرلزم یا کرٹیسزم لیکن اگر کوئی صحافی پاکستان جو کنٹری ہے یا پاکستان کی آرمی ہے یا پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اس پہ تنقید کرنا شروع کر دے پاکستان کو توڑنے کی بات کرے یا انڈیا کا اگوانستان کا امریکہ کا اسرائیل کا یا کوئی بھی پاکستان کی دشمن کنٹری ہے اس کا جو نیگٹیو یا پوائزنس پراپوگنڈا ہے اس کو پھیلانا شروع کر دے پاکستان کے میڈیا میں تو پھر جو ہے نا ایسے جو پراپوگنڈسٹ ہیں ان کا جنرلسٹ اعتصاب کریں اور جو گورنمنٹ ایش افیشل ہیں وہ ان کو کنٹیم کریں اور ان کے ان کو ایڈنٹیفائی کریں یہ کون لوگ ہیں اور ان کو جو ایکریڈیٹیشن ملی ہوئی ہے نا اس کو بھی questions کریں کہ بھی آپ یہ جنرلسٹ کیسے بنے رہے ہیں کارڈ کہاں سے گھوم گھوم کے پھر رہے ہیں اور یہ آپ جو جنرلسٹ کر رہے ہیں یہ تو پراپوگنڈا جنرلسٹ ہے تو آپ ریئر جنرلسٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں ان کو یہ سوال کھل کریں عدیب صاحب ہم ان جنرلسٹوں کا کیا کریں جو بہت ہی ایکسپیرینس جنرلسٹ ہیں ہم تو خیر ان کی دھول کے پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہیں لیکن جب وہ ایسی حرکت کریں اب کیونکہ سوشل میڈیا آگیا ہے اب جنرلسٹ بھی ایکسپوز ہو گئے ہیں اگر آسم صدیقی کو لوگ نہیں پسند کرتے تو وہ فوراں نیچے دو الفاظ برے لکھ کے دیتے ہیں اور میں تو خیر ان سے الفاظوں سے سیکھتا ہوں اور لکھنا بھی چاہیے لیکن یہاں پہ بیٹھ کے اگر اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی پاکستان کے بارے میں ایک بات آتی ہے آپ بغیر پاکستان کا ریویو دیئے بغیر پاکستان سے جو ان کی بات سنیں آپ وہی کٹنگ پیس کر کے اپنے تھوڑے سے الفاظ شامل کر کے پاکستان کے انگلیش اخباروں میں چھاپ دیں تو یہ بھی تو خبر نہیں ہے نا اگر فرض کریں کہ اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ سے کسی بات پہ پاکستان کی ایک خبر نکلتی ہے تو ان صحافی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا کبھی ویو لیں نا امبیسی فون کریں کہ یہ خبر آئی ہے اسٹریٹ آپ کیا کہتے ہیں دوسری سائٹ کا ورجن لے دوسری سائٹ کا ورجن لے اور اگر وہ ورجن نہیں دے رہے تو پھر اس میں لکھیں کہ جی میں پاکستان امبیسی ہے میں نے اس ان لوگوں سے کانٹیکٹ کیا تھا پاکستان کا ورجن نہیں آیا ہے اس لیے میں صرف امیرکن ورجن دے رہا ہوں نہیں اس کا حل ہے اگر پاکستان گورنمنٹ افیشل یا پاکستان کی امبیسی کے جو پریس میسٹر ہیں پریس اتاشی ہیں جا امبیسٹر ہیں یا ڈی سی ایم ہیں اگر کسی وجہ سے وہ اس پر کامل نہیں کر رہے تو وہ پھر جو یہاں پر جو پاکستانی امیرکن جنرلسٹ ہیں ان کو کال کریں ان کا ویو لیں یا پاکستانی کمیونٹی کے جو لیڈرز ہیں یا جو ایکٹیویسٹ ہیں جنرلن ان کو کال کر کے ان کا ویو لے کہ یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے یا انڈیا نے یہ پرپاگنڈا یہ کیا ہے اس پر آپ کا کیا ویو ہے جیسے اس وقت پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے تکہ تھرٹ کیا جا رہا ہے یعنی انڈیا کا جو پرائمسٹر ہے اور جو آرمی چیف ہے وہ تو حملہ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا ورجن جو ہے نا انڈین میڈیا کا اور انڈیا کے کارمنٹ کا وہ ورجن آ رہا ہے ہمارا ورجن نہیں جا رہا یہ تو سینئر اچھا صحافیوں کی آپ نے بتایا پیڈ ورجن کی میں آپ کے پاس سوال کا جواب لے کر آوں گا کیونکہ آپ بھی یہاں رہتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں صحافی ہیں انٹرنیشنل یا اوورسیز صحافی کہہ لیں آپ ان کو نائنٹی پرسنٹ پیڈ نہیں ہیں ابھی حالیہ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک جنرلسٹ کو انہوں نے آفر کی کہ جی آپ ہمارے اس میں آئیں اور وہ جنرلسٹ کو وہ چینل بھی آلموسٹ مل گیا لیکن ایک دوسرے جنرلسٹ نے بڑھ کر کہا کہ جی میں فری کرنے کے تیار ہوں یہ مجھے دے دیں تو اس کو وہ فری میں مل گیا تو یہ جو یہ بھی ایک پیڈنٹ چلا ہے آپ کچھ تو دیں جب آپ فری میں باٹیں گے تو پھر بندہ جو ہے وہ تو پھر شو آف ہی کرے گا نا آپ آئی ٹی پروفیشنل ہیں آپ ریال اسٹیٹ میں قوم کرتے ہیں آپ ایکس وائی زی جاب کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک پروفیشن بھی لے لیا ہے اس میں آپ لوگوں کو بڑا چاہے جی میں سو ان سو چینل سے ہوں اور بن بلائے چلے جاتے ہیں دوسرے اس میں پھر ایسی تنظیمیں کام کر لیتے ہیں ایک گروپ بنا لیتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پریشرائز کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس یہ گروپ ہے اب پاکستانی کمیونٹی بیچاری کرے تو کیا کرے کمیونٹی ایکچولی دو ڈھائی سو لوگوں کا ایک مجموعہ ہے وہ ہی گھومتا رہتا ہے اور ہمارے ایک دوست ہیں انہوں نے تو کہا کہ دو ڈھائی سو لوگ ہیں اس میں سے جب کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو نئے لوگ آ جاتے ہیں تو عجمل صاحب یہ بتائیں کہ ایسے جنرلسٹوں کو یا تو کمیونٹی کے اوپر چھوڑ دیں کمیونٹی کو سج بولنا چاہیے کہ بھائی جان آپ ٹھیک ہے ہمیں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ فری میں کام کر رہے ہیں لیکن اگر یہی پیسے کسی پروفیشنل جنرلسٹ کو ملے یہاں پر بہت سارے ایسے جنرلسٹ ہیں جیسے علی مران کام کر رہے ہیں وہ نو سال اے پی میں کام کر چکے ہیں وہ بھی پریس کانفرنس میں سوال نہیں کر پائے کیونکہ جنرلسٹوں کی ایک بھرمار تھی کونسی یہ جو شاہ محمود قریشی کی تھی جو پاکستانی فارم نیسٹ ہوئے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کیونکہ یہ اتنے سارے لوگ جب آ جاتے ہیں تو پاکستانی کمیونٹی کیا کر رہے ہیں آسیم صاحب بڑا اچھا سوال کیا it's a very informative question اور یہ اس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں یہ اس سوال میں سوال میں نکال لوں گا اور اس سوال کو میں عزیب صاحب پہ اس طرح پھینکنے کی کوشش کروں گا کہ میں ان سے پورا اس کا نچوڑ میرے خیال میں تھوڑے سی الفاظ میں لے لوں گا وہ یہ ہے کہ عزیب صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس وقت تقریباً ہم دونوں امریکہ میں ہیں واشنگٹن میں تقریباً تیس سال سے زیادہ تقریباً حرصہ ہو چکا ہے آپ پہ یہ سوال ہے کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو جورنلسٹ یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے کمیونٹی کے وہ آر اٹیچ ٹو آور کمیونٹی انڈیریکٹ اور ڈیریکٹ جس طرح بھی ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت یونائٹڈ سٹیٹ کو اچھی طرح اس کے مختلف ففٹی سٹیٹ ہیں کیا وہ اس ففٹی سٹیٹ کے مطالعے کے گرم پر سوال کر دیا جائے پاکستان میں وہ اس کا جواب دے دیں گے دوسرا میرا پر یہ سوال ہے کہ آپ پاکستان کے جرنلزم کو بھی جانتے ہیں کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں جو پاکستان میں سلاحباد میں جو جرنلسٹ یا انیلسٹ بیٹھا ہوا ہے کیا اس کو تمام پاکستان پر تجزیہ کرنے کا حق ہے جب تک کہ وہ گئے ہی نہیں اس طرح ادھر اس جگہ کو جانتے ہی نہ ہو مثلا ایک انیلسٹ کو آپ پیش کر رہے ہیں یہاں اور وہ کامنٹس دے رہا ہے یہاں پر ایک سٹیٹ کا اور وہیسے ہی ہوا میں چرچوریاں اڑا رہا ہے اسی طرح وہاں پر اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہو یا پشاور میں بیٹھے ہو اس سے آپ کراچی کی کراچی کا سوال پوچھتے ہیں بلکل ایسا لگتا جیسے کراچی میں پلا بڑا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کی جرنلزم ہے میں تو یہ سوال اس طرح کر رہا ہوں کہ میں خود جرنلسٹ نہیں ہوں لیکن میں پولیٹیشن تیس سال سے اس ایریا کا پورے علاقے کا پورے ملک کو جانتا ہوں ایک ایک صوبے کا سوال مجھ پر کوئی کرے انگلیش اردو پشتو اور پنجابی میں اور اسی طرح ایران افغانستان جتنے بھی سراؤنڈنگ ہیں نہ صرف دیکھ چکا ہوں وہاں رہ چکا ہوں اجمل صاحب آپ کو لانے کا آپ جب ہمارے پروگرام میں آپ کنٹینیو آتے ہیں وہ اسی لئے آتے ہیں کہ آسم صدیقی کو نہیں پتا کہ وہاں ایکزیکٹلی کیا پوزیشن ہے تو میں آپ کو اسی لئے میں بھی کر سکتا ہوں جو یوٹیوب پہ شوز دیکھ کے میں بھی تقریر کر سکتا ہوں لیکن آپ کو جو ریل چیزیں پتا ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں وہی ہمارے ناظرین کو پتا ہو کہ جی اگر کوئی ایک ایسا بندہ کہہ رہا ہے جو وہاں رہ چکا ہے وہاں کے سسٹم کو سمجھتا ہے جی عطیب صاحب آپ دونوں نے بڑے دلچسپ سوالات ریز کر دی ہیں اور اب اجمل خواہ صاحب آپ کا جو سوال ہے اور میں آپ کی طرف بھی دوبارہ ہوں گا اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں میں تو پچھلے اپنے ٹیلیوین پروگرامز میں یہ کہہ چکا ہوں مجھے بریک کی وہ آرہی ہم اس کو کنٹینیو بریک کے بات کریں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اب آپ کا ہوگا اپنا گھر سپنا گھر اپنا گھر خریدنے اور ری فینانس کروانے کے لیے ایسے آئی مارگج سے رابطہ کریں جی ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ بہت ہی امپورٹن ٹاپک چل رہا تھا اور سید عدیب کیونکہ میڈیا سے بہت ہی قریب ہیں اور ان کو جتنی خبریں ہیں یہاں پہ شاید کسی کو نہ ہو تو عدیب صاحب آپ بتا رہے تھے کچھ آجی آسن بھائی دیکھیں میں تو پچھلے تیس سال سے امریکہ میں جنللزم کر رہا ہوں پرفیشنل جنللزم کر رہا ہوں اور پاکستان میں بھی میں نے جنللزم کیا ہے کئی سال انڈیا میں بھی میں نے کیا ہے اور یورپ میں یونائیڈ نیشن میں میں نے ایک سال کوریج کیا ہے میں ہزاروں آرٹیکلز کا مصنف ہوں کئی کتابیں میری چھپ چکی ہیں پاکستان میں بھی اور آئندہ میری کچھ کتابیں آ رہی ہیں ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے گورنمنٹل سسٹم اس پہ آ رہی ہے اور اس کے علاوہ میں پچھلے تیس سال سے ہیومر امریکہ انٹرنیشنل ہیومرائیڈ جسٹس فورم کا ڈریکٹر بھی ہوں تو آپ نے جو سوال کیا ہے نا وہ میری جو فیلڈ ہے جو میرا کریئر ہے اس کے این مطابق ہے تو مطلب یہ ہے کہ اور آپ نے جو کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے سوالات کا سبجک سپیشلسٹ ہوں ٹھیک ہے نا کیونکہ میری ایجوکیشن ہے ایکسپیرینس ہے تیس سال کا تو میں فولی کوالیفائیڈ ہوں کہ آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں بیسٹ اور مائی انفرمیشن ایجوکیشن نالیج ان ریسرچ ٹھیک ہے لیکن اب پرابلم یہ ہو رہی ہے خان صاحب پاکستان کے جو ٹاک شوز ہیں نا اور ادھر بھی کچھ شروع کی ہوئے ہیں لوگوں نے اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو پینلسٹ کو بلاتے ہیں نا یا انیلسٹ کو وہ سبجک سپیشلسٹ نہیں ہوتا اس کو جس ایشوز پر ٹاپک پر سوال کیا جاتے ہیں نا اس کے بارے میں اس کو کوئی نالیج نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس نے سنا ہوتا ہے کوئی خبار میں کوئی بات پڑی ہوتی ہے کوئی سوشل میڈیا میں انٹرنیٹ پر دیکھا ہوتا ہے ایسی لیمیٹڈ اس کے پاس اس کی انفرمیشن ہوتی ہے آپ کا مطلب ہے گراؤنڈ ایکسپیرینس اس کے پاس اس کے پاس مطلب وہاں پہ فیلڈ ایکسپیرینس نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی اس پر ریسرچ نہیں ہوتی کوئی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی کوئی اس نے سٹڈی نہیں کیا ہوتا تو جنرلیسٹ تو وہی ہوتا ہے نا ریل اصلی جنرلیسٹ جو لکھے پڑے جو سٹڈی کرے جو ریسرچ کرے اب وہ آ جاتے ہیں اس میں کئی زیادہ تر پولیٹیشنز ہوتے ہیں ان کی وہ فیک ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں یا ان کو کسی گاؤں سے ان کا تعلق ہے وہ اپنے مسائل میں یا سٹی سے بھی تعلق ہے وہ اپنے جو ان کے جو ڈومیسٹک پرابلم ہیں ان میں وہ پھسے رہتے ہیں دن رات لوگ ان کو بیشمر ملنے آتے ہیں سارا ٹائم ان کے پاس ان کا گزر جاتا ہے تو وہ کبھی کسی لائبری میں آپ دیکھیں کبھی آپ میں لائبری میں جاتا تھا ڈیلی جب میں وہاں تھا نا پڑھنے جاتا تھا اخبار پڑھنے اور کتابیں پڑھنے کبھی میں نے کسی پڑھتے ہوئے ہیں ریسرچ کرتے ہوئے پاکستان میں لاہور میں ہیں جی اور نہ ہی میں نے کوئی جنرلسٹ کو دیکھا کئی ایسے جنرلسٹ ہیں اگر آپ اس کو پوچھیں کہ جی آپ کے ایڈیٹر نے آج اداریا کیا لکھا ہے اپنے اخبار میں اس کو پتا ہی نہیں ہوگا اس نے پڑھا ہی نہیں ہوگا یا اگر آپ اس سے پوچھیں کہ جی جو انٹرنیشنل ایشیوز کیا چل رہے ہیں اس کو نہیں پتا ہوگا تو یہ پوائنٹ آپ کا جواب یہ ہے کہ ہمیشہ جو سبجک سپیشلسٹ ہوتا ہے جو ہائیلی کوالیفائیڈ ہے جس کے پاس انفومیشن ہے ایڈوکیشن نالج ہے جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے اس کو اس سبجک پہ بلائیں ٹی وی میں اور اس کو اس کا سوال کریں تاکہ پھر عوام لسنر جو ہیں ویورز ہیں ان کو بھی اس کے علم سے فائدہ ہو چکے پہنچ سکے ان صحافیوں کو کیا کریں ابھی شاہ محمود قریشی آئے تو ایک صحافی کسی ٹی وی پرگرام میں کہہ رہا تھے کہ جی ٹوٹل ڈیزاسٹر تھا اور سوالوں کے جواب نہیں دی گئے تو اس صحافی نے جب ہمارے پریس منسٹر نے کہا کہ جی آپ سوال کریں تو انہوں نے کہا جی میرا سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے وہاں پہ وہ سٹیسفائی تھے لیکن ٹی وی پہ جب پہ آیا تو کہتے ہیں یہ سب چیزیں وہاں آپ کیا کریں ان صحافیوں کو اس کے بہت خوبصورت میں آپ کو جواب دیتا ہوں بڑا انیلیسس اس پہ میں کرتا ہوں سمپل بریفلی وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے ارز کیا کہ ان کو آپ پراپوگنڈرس کہیں یہ صحافی نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہے نا پراپوگنڈرس یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ نکتہ چینی کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو جنلسٹک کریٹسزم جو تنقید ہوتی ہے تنقید کرنے کے لیے آپ کے پاس علم ہونا چاہیے انفرمیشن ہونی چاہیے ایجوکیشن ہونی چاہیے ریسرچ ہونی چاہیے تو نکتہ چینی تو کوئی بھی کر سکتا ہے تنقید وہی کر سکتا ہے جس کے پاس نالج ہو ٹھیک ہے نا اب یہ ایک صحافی نے ایسا کیا ہے کہ پاکستانی فارمیسٹر شاہ محمود قریشی جو ہیں ان پر بہت اتراز کیا ہے لیکن آپ اگر ان کا پڑھیں فیس بک پہ جو انہوں نے لکھا ہے یا جو انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام کیا ہے اس میں انہوں نے کہیں نہیں یہ بتایا کہ بھئی انہوں نے غلط کام کیا کیا انہوں نے غلط پالسی کیا دی یا غلط بات کیا کی اور یعنی اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں بتائی دیکھیں نا یہ تو نکتہ چینی میں کوئی بھی کہہ سکتا ہے یار اس کا وہ وہ صحیح طرح بیٹھے نہیں ہوئے تھے وہ صحیح طرح ہس نہیں رہے تھے یا انہوں نے کہہ دیا کہ آپ بتا دیں تنقید بڑھا ہے تنقید نہیں ہونی چاہیے تنقید بڑھا ہے اصلاح ہونی چاہیے تو آپ کو ریفارمیٹیو کریٹسیزم ہونا چاہیے آسن بھائی لیکن جب کریٹسیزم ہم کریں تو ہمیں جنللزم میں ہوتا ہے جو ہم نیوز لکھتے ہیں اس میں ہم بتاتے ہیں لیکن ایک ہے why تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ ہم کیوں یہ تنقید کر رہے ہیں یعنی ہمارا مقصد کیا ہے اور اس کو ہمیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا چاہیے کہ بھی ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس کی بیگراؤنڈ کیا ہے یا اس کی جو اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے وہ جنللسٹ کو دینی چاہیے یعنی لیکن یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں فیس بک پہ یا ٹی وی پہ یار وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ بتا دیں تو یہ اس کا مزاق اڑھائیں لگ جائیں فارمینسٹر کا یہ تو اکثر ہوتا ہے یہ تو اکثر ہوتا ہے یہ کوئی تعمیری کہ اگر میرے پاس سوال کا جواب نہیں ہے تو بھئی آپ بتا دیں اس کی یہ تعمیری تنقید نہیں ہے نہ یہ اصلاحی تنقید ہے ایک چیز آپ کو اور سوچنا چاہیے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے ملک میں آئی ہے سب کو پتا ہے ایک نئی جماعت ہے کافی جو ستر سالوں سے ایک چلا آرہا تھا وہ پی ٹی آئی نے توڑا ہے تھوڑا سا ان کو ٹائم دینا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں میں نے تین مہینے جو ہے کہا ہے کہ بلکل ان کو سو دن دینے چاہیے اس کے بعد تھوڑا سا پتا چل جائے گا کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے شاہ محمد کریشی ابھی ایک مہینہ ہوا ہے نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ آئے یہاں پر ابھی یونائٹیڈ نیشن کا جو اطلاع سے شروع نہیں ہوا ہے ہاؤ کم اگر ان کی موہ سے کوئی یہی ہمارے صحافی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں جب مشرف نے لوگوں نے کہا کہ جی لال مسجد پہ حملہ کریں لال مسجد پہ یہ کریں تو سب سے آگے کون تھے اس میں حامد میر صاحب تھے کہ جی ہم کچھ نہیں کریں گے اور لال مسجد کے حملے کے فوراں بعد وہی حامد میر انہوں نے ان کی ایسی کی تیسی کر دی یہ ہمارے صحافیوں ہی کا ہے کیونکہ آپ کے موہ سے کوئی غلط خبر نکلی کوئی بائی مسٹیک کچھ ہوا آپ نے ان کا پورا یہ دورہ مطلب ایسی کی تیسی کر دینی تھی یہی ہمارے جنرلسٹوں نے تو میرے حساب سے میں وہاں خود موجود تھا ایک بہت بیلنس انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھ کے جواب دیا ہے کوئی انہوں نے کنٹروورشل بلکہ کئی صحافی جو انٹرنیشنل براڈکاسٹر تھے وہاں پر موجود وہ انہوں نے بھی کچھ کوشش کی کہ ان سے کچھ ایسے سوالات کریں لیکن انہوں نے بڑی سمجھداری سے اس پوری پریس کانفرنس کو سمالا اور کوئی ایک سنگل کنٹروورشل خبر وہاں سے نہیں نکلی تو یہ ایمبیسی کے حملے کو اور انہوں نے نیچے اوپر ہوتا ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں لیکن اوورال جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی کی وہ پریس کانفرنس بہت اچھی تھی کیونکہ وہ اجلاس سے پہلے تھی بعد میں نہیں تھی یس بعد میں یو ہیف ٹو آنسر ایک چیز میں ایک اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب بھی ملک آتے ہیں یہاں پر یونائٹیڈ نیشن کور کرنے یا یونائٹیڈ نیشن میں تقریباً پرائم منسٹر آتے ہیں اسی طرح جو ہیڈ آف اسٹیٹس آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک میڈیا ٹیم ہوتی ہے جو کہ بتاتے ہیں کہ جی آج صبح ہم بتا دیا کہ جی آج ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹس جو ہے یا ہمارا پرائم منسٹر یا کوئی بھی کس کس سے ملاقات کرے گا یہ آپ کا کام ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ایسا نہیں ہوتا ہمارے ہاں آخری وقت تک اس کو چھپایا جاتا ہے پانچ منٹ دس منٹ بیس منٹ کی ملاقات پر فورٹی فائیو منٹ کا پریس ریلیز بنا کے دے دیا جاتا ہے ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم جو جنرلسٹ ہوتے ہیں جو پیور جنرلسٹ ہوتے ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں کل وہاں پاکستان کے جو بڑے ٹی وی چینلز کے انکرز ہیں وہ وہاں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ جی ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا جبکہ آپ ہمسائے ممالک کو لے لیں ان کے جنرلسٹوں کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ جی آج ہمارا جو ہیڈ آف سٹیٹ ہے وہ کس سے ملاقات کر رہا ہے کس سے وہ کر رہا ہے پھر ہم مس گائٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ ٹرم سے ایک بات ہوئی ہمارا پریزیڈنٹ ٹرم سے ہماری ملاقات ہوئی سب کو پتا ہے کہ اس اس میں جو ہے ڈیڑھ سو لوگ موجود تھے اگر آپ دو دو منٹ بھی دیں کسی کو ہیڈ آف پریزیڈنٹ ٹرم تو وہ پانچھے گھنٹے بن جاتے ہیں تو اگر وہ تھرٹی سیکنڈ یا نائنٹی سیکنڈ یا سکسٹی سیکنڈ کی ملاقات تھی تو اس میں پاکستان امریکہ ریلیشن پر بات نہیں ہو سکتی ہیلو ہائے سر ہاو ایو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کچھ گئی اس کو ملاقات نہ کہیں تو ہم لوگ بھی بعض دفعہ ایسی گیپ چھوڑ دیتے ہیں جس پہ جنرلس پھر کوششن اٹھاتے ہیں اس پہ پھر پاکستانی گورنمنٹ یا اور کبھی کبھی دوسری اسٹیبلشمنٹ پھر آواز اٹھاتی ہے سر آپ سے میرا کوششن ہے کہ ابھی پچھلے دنوں بہت سارے انٹی سٹیٹس کمنٹس آئے مختلف لوگوں کے بلوچستان سے بھی آئے نورڈن ایریہ سے بھی آئے اس پہ پاکستانیوں کے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے کے وارنٹ بھی نکالے گئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا فریڈ اف ماب ایکسپیشن یا ایک ایسا بندہ جسے جس کے ماضی میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے تو کیا ہینڈل غلط کر رہے ہیں پیار سے سمجھانا چاہیے یا آپ کی نظر میں کیا ہے خان صاحب ایک صرف انٹرچیکٹ کر رہا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے آسان بھائی یہ ایک بات کلیر کر دیں کہ جو کارمنٹس آئے تھے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ جو جنرلسٹک کرٹسزم ہے وہ تعمیری اور صلاحی ہونا چاہیے تو وہ انٹائی گورنمنٹ تھے یا یا سٹیٹ گورنمنٹ سٹیٹ تقریباً ایک ہی چیز ہے یا وہ انٹائی پاکستان تھے یہ ذرا کلیر کر دیں اور پھر آپ جواب دیں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف کچھ بول رہے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ جوڈیشری کے خلاف کچھ بول رہے ہیں پھر ایک جو ہوتا ہے کہ آپ پاکستان آرمی کے خلاف کچھ بول رہے ہیں ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں نا آپ آرمی کو ان تینوں کو میں سے جب آپ کسی کو بھی ڈائریکٹلی ہٹ کرتے ہیں تو پاکستان جب اسٹیبلشمنٹ کو آپ ہٹ کرتے ہیں نا وہ سب سے زیادہ آپ کا نگٹ گورنمنٹ کو اسٹیبلش جو آپ کے جوڈیشری ہے ان کو آپ کریں تو اتنا افیکٹ نہیں پڑتا لیکن جب آپ پاکستان آرمی کو جب آپ کرتے ہیں جو ہمارا ایک دیفنس وال ہے تو اس پہ پھر ڈریکٹلی کوششن اٹھتے ہیں ہاں خان صاحب بڑا اچھا سوال کیا نے اور اس کو ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے اور بلکل انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس ملک کا ہوں اور ہر ایک انسان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے مطالق بڑا سوالٹ جواب اور صحیح جواب دے آسیم صاحب اور عدیب صاحب آپ دونوں بہت اچھی طرح واقف ہیں ستر سال سے مختلف صوبوں میں مختلف انٹی سٹیٹ جو ملک سے جدائی کی چھوٹی چھوٹی ٹائنی گروپ کوشش کرتے آ رہے ہیں اور ان میں کئی دنیا سے جا بھی چکے ہیں آپ نے دیکھا انہوں نے اپنی ایک پارٹی بھی بنائی اور اس وقت تک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں مل رہا یہ ان کا اس کے لیے جواب ہے تو میرا خیال ہے کہ ابھی اگر کوئی اور ایسی چیز اُبھرتی ہو جو آپ کا سوال تھا کہ آیا یہ انٹی پاکستان ہے انٹی سٹیٹ ہے جس وقت دیکھنا اگر آپ واقعی سیاست کے طالب علم ہیں اور جنرلزم کو جانتے ہیں اور سیاست سے اچھی طرح واقف ہیں تو آپ کسی کی تقریر سے اتنا یا اس کی ریپریزنٹیشن سے یہ اندازہ کر لیں گے کہ جب وہ بات تو پاکستان کی کر رہا ہو لیکن کوٹ کسی اور کنٹری کو کر رہا ہو ساتھ اٹیچمنٹ کے ساتھ تو وہ کلیر کٹ آہ ملک کے خلاف ایک قسم کا وہ کیس وہ کیا بولتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کی کوشش یا انٹینڈ یا نہ نہ سمجھی سے کر رہا ہے لیکن اس کو پاکستان سیریس شکل میں لے گا کیونکہ آپ جب میرے مطالق بات کرتے ہیں آپ میرے مطالق تک ہی رہی ہے دوسری جگہ کا کوٹ نہ دیں آپ پاکستان کے مطالق بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کسی اور ملک کو اٹیچ کرنے کی کوشش نہ کریں اس سے آپ کے انٹینشن کا پتہ چل رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں کوئی ایسی چانسز بظاہر تو آہ نظر آتے ہوں گے تھوڑے تھوڑے کیونکہ یہ تو سوشل میڈیا ہے اس میں تو ہر جگہ ایک آدمی اگر پروپیگنڈا کرنا چاہے تو پوری اس میں پھیل جاتا ہے لیکن ایسی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے لاکھ آپ آہ کمپلین کریں یا اعتراضات کریں پاکستان آرمی پہ لیکن آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کے چاروں صوبوں کی آپس میں کسی قسم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی اور اس پاکستان کو متحد اور یقجہ رکھنے کے لیے انسیگنیا کا کام پاکستان آرمی نے کیا ہے بلکر بلکر تو اگر تھوڑے سے ایک دورمنٹ کے لیے آج میں سوچ لے کہ یہ پاکستان آرمی نہ ہو یہ پانچ لاکھ ویل ایکوپٹ اور پوری طرح لیس آرمی نہ ہو تو پھر تھوڑے دیا کے لیے ایک دس گھنٹے کا وقفہ دے دیجئے ان لوگوں کو جو کہ مختلف سٹیٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پاکستان کا کیا حال کر دیں گے اس لیے جو سوچ ہونی چاہیے وہ اپنے ملک پہ ہونی چاہیے اپنی ماں پہ ہونی چاہیے آپ اندر اب اختلاف رکھتے ہیں ہزار اختلاف رکھیں آپ کسی ہومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں ہم سب کو اکٹھے ہونے چاہیے اس پاملے میں اگر چاہے وہ اس میں کوئی جرنل انوال ہو چاہے اس میں کوئی وزیر انوال ہو اس کی پیشے جانا چاہیے لیکن ملک کے خلاف نہیں میری اس کے ساتھ یہ بھی ایک ریکمینڈیشن ہے کہ اگر باہر بھی ہیں آپ اگر ایسی کام کر رہے ہیں تو آپ کا آپ کو کوئی نہیں حق پہنچتا آپ پر پاکستانی گورنمنٹ کو باقیدہ ایمبیسی آف پاکستان کو بھی اس جیس کو آویرنس ہونی چاہیے کہ ایک ملک میں باہر رہتے ہوئے چاہے وہ یوکے کی ایمبیسی ہو چاہے وہ یہاں ہماری ایمبیسی ہو یو ایس کی یا کسی اور جگہ ہو اس کو تنخواہ مل رہی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی دیں کہ کون انٹی پاکستان زہر اگلا رہا ہے اس کے خلاف آپ کا کیا قدم اٹھا رہے ہیں اس وقت اس آدمی کی پیچھے جائداد بھی ہے پیچھے وہ بینیفٹس بھی لے رہے ہیں اپنے بھائیوں بہنوں کی اور وہاں جاتا آتا بھی ہے اور وہاں سے پورے بینیفٹس لے رہے ہیں اگر وہ ملک کے خلاف کام یہ آپ نے بلکل صحیح کہ جب بھی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہنڈر پرسنٹ صحیح لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ صرف ون سائیڈڈ ریپورٹ بنا کے اور ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بلائیں اس سے بات کریں کہ بھائی جن آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ سے اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں تو اس کو سوشل میڈیا پہ لے کر آئیں ٹی وی چینلز پہ لے کر آئیں اور پھر اس کے خلاف بھرپور کاروائی کریں میں میں اس بات پہ ہنڈر پرسنٹ اگری ہوں کہ اگر آپ انٹی پاکستان بات کرتے ہیں تو دیرز نو کوشن کہ آپ اس کو لیکن اس کو بھی تو صفائی کا موقع دیں بلکل کیونکہ ہماری دیکھیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں بھی میر جعفر اور میر صادق ہیں آپ کو آپ کو لوگ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہاں پر ایف بی آئی کا جو چیف تھا وہ جرمنی کا آہ سپائر نکلا تھا تو ہاں پوری دنیا میں جو اس طرح کی بڑی بڑی اورگنیزیشن ہوتی ہیں جو جو فوجی یا اسٹیبلشمنٹ اورگنیزیشن ہوتی ہیں ان میں اسپائے ہوتے ہیں ہم ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیا میں پاکستانی نہیں ہوں پاکستان میں انڈین نہ ہوں ہر جگہ لوگ اپنے اپنے مخصوص ذرائع میں کام کر رہے ہوتے ہیں بلوچستان کا آج یہ حال دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کس کی وہ ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہم نے وہی رونا روی رہا ہے کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ وہ ہو رہا ہے بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کی فوج کہاں کہاں جائے کیا کیا کرے میرے کئی دوست ایسے ہیں جو کہ فورسز میں ہیں جو انہوں نے مجھے واقعات بتایا جو چیزیں بتائیں تو جب آپ ان سے سنتے ہیں نا تو ریالائز کہ نہیں ہم بکواس کر رہے ہیں لیکن ان کے بھی کچھ چیزیں ہیں ان کے بھی اختلافات ہیں وہاں پہ بھی پانی نہیں ہے وہاں پہ بھی سی پیک بن رہا ہے لیکن بیس میل دور یا دو سو میل دور وہاں پہ پانی بھننے کے لیے تو ہمیں بھی جب آپ ان کی بات سنیں گے نا تو تھوڑا سا اگر آپ ان کے لیے بھی کام کریں تو پھر یہ ساری کنٹروورشل چیزیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں ایک مزاک کی ہے مزاک کے طور پر ایک بات ذرا انٹرسٹ کو پیلا کرنے کے لیے یہ اصل میں عوام کو اور قوم کو گورنمنٹ کو ان سب کو مشترکہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کے سلیں نہ ہوگا میں ایک جگہ مہمان کے حیثیت سے گیا تھا اور وہاں میں نے اس دور سے پوچھا کہ زندگی کیسی گزرتی ہے تو اس نے کہا زندگی بہت اچھی گزرتی ہے میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں پانچ ائر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں اور دن رات چلتے ہیں تو مجھے تو زندگی ایسی لگ جیسے میں امریکہ میں ہوں تو میں نے کہا ہاں کے پی کے میں ہاں کے پی کے میں ایک جگہ میں گیا تھا تو وہ جب اس نے مجھے میں نے حیران ہو گیا تو میں نے کہا اس کا خرچہ خرچہ بس پانچ ہزار روپے آتے ہیں پاکستانی وہ دے دے تھا ہوں وہ بجلی والوں کو تو عوام کو بھی اپنی طرف سے دیکھو نا جی کوئی پنجابی بولتے ہیں لکھ بی چور تک کھ بی چور ہم سب جو ہیں ان چیزوں کو اکٹھے کریں گے جیسے ابھی مجھ پر یہ بھی سوال کیا گیا کہ امریکہ میں ان کا کریٹیریا کیا ہے امریکنز کا میں نے کہا امریکہ میں تو کریٹیریا بہت سمپل ہے وہ آپ سے کام آنسٹی کے ساتھ مانگیں گے اور آپ کو اس کا ریوارڈ دیں گے اور اگر آپ ٹیکس چور ہیں اور آپ نے ٹیکس نہیں دیا ابھی میں آپ کو اس فوروم کی ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت ریٹائر ہوا ہوں اور اس وقت میں نے اسی ہزار سے زیادہ ٹیکس یونائٹڈ سٹیٹ کو دیا ہے اسی ہزار ڈالر چیک کر لیں چیلنج کرتا ہوں اسی طرح ٹیکس دیں تو عزت کمائیں پاکستان میں ٹیکس دیں ہاں پاکستان میں دیں ہاں لیکن یہ بھی کہیں کہ جب پاکستان کی حکومت جو ہے یعنی لوکل گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ جو ہیں یا فیڈل گورنمنٹ جب وہ پاکستانیوں سے ٹیکس وصول کریں اور کرنا چاہیے پاکستانیوں کو ٹیکس پی کرنا چاہیے تو پھر اس ٹیکس کے بدلے میں جو فائدے ہوتے ہیں جو سروسیز ہوتی ہیں وہ بھی یہ صوبائی لوکل اور صوبائی اور وفاقی حکومت وہ مہیا کریں شہریوں کو پروائیڈ کریں یہ نہ کریں کہ ان کے پیسے لے کے تو وہ فضول اپنے ٹریول پہ اور اپنے برونی ملکوں میں علاج پہ یا انجوائیمنٹ پہ لگا دیں وہ اس ٹیکس منی وہ قوم کی امانت ہے اس سے وہ اکنامک ڈیولمنٹ کریں اس سے وہ لائبریز بنائیں سکول بنائیں کالجز بنائیں ہیرٹھ کے کلینک اور سینٹر بنائیں ہاسپٹلز بنائیں نہیں نہیں آپ کے صرف پندرہ پرسنٹ لوگ پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں مجھے ایک بار بتائیں ابھی نواز شریف کے دور میں بے شک بہت خراب کام کیا ہوگا انہوں نے بہت میرے بھی اختلافات ہیں سب کچھ ہے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ آپ نئی گاڑی یا زمین جو ہے میرا جہان تک خیال ہے اگر یہی ہے تو وہ آپ نہیں خرید سکتے یا گھر جب تک کہ آپ ٹیکس رینج میں نہ ہو یعنی آپ ٹیکس نہ دیتے ہو مجھے ایک بات بتائیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ نے اس کو ختم کر دیا کہ جی آپ زمین بھی خرید سکتے ہیں آپ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں اگر آپ ٹیکس رینج میں ہیں یا نہیں ہیں تو یہ صرف نفرت کی اگر سیاست ہے تو غلط ہے ایک اچھی بات تھی لاکھ اختلافات لیکن یہ بہت اچھی بات تھی آپ یہاں پہ دیکھیں آپ گھر نہیں خرید سکتے اگر آپ پچھلے چار پانچ سال کا ٹیکس دکھائیں کہ کتنا دیا ہے کیا جوب ہے آپ گاڑی خریدنے جائیں اگر آپ کا کریڈٹ اچھا نہیں ہے ایک سسٹم ہے اگر آپ فرس ورلڈ کنٹری میں رہتے ہیں اور اگر آپ فرس ورلڈ کنٹری میں ہیں تو فرس ورلڈ کنٹری کو چاہیے کہ اچھے ممالک کی اچھی چیزیں پک کریں لیکن ہم جب اقتدار میں اب اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا پیٹرول پہتالیس روپے پر لیٹر ہونا چاہیے لیکن جیسے اقتدار میں آتے ہیں کہتے ہیں جی کوئی چھوڑے ہی نہیں ہم کیسے حکومت چلائیں بات جب کرنی ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کریسائز نہیں کر رہا لیکن یہ ایک بات ہے کہ کیا عدیب صاحب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ کرنا چاہیے تھا ان کو دیکھیں آسن بھائی اصل مسئلہ پتا کیا ہو گیا ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کی جو گورنمنٹل سسٹم ہے نا گورننس سسٹم جو ہے بریڈش انڈین کولونیل کرپٹ ٹارنیکل فیل سسٹم ہے وہ ٹوٹلی کلاپس ہو چکا ہے پاکستان کے جتنے اداریں ہیں وہ تباہ برباد ہو چکے ہیں اور پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بینکرپٹ ہو چکی ہے پاکستان کی جو جتنے بھی سسٹم ہیں وہ تباہ برباد کلاپس فیلڈ ہو چکے ہیں تو اب عمران خان کی حکومت کو یہ جو ایشز سمجھ لیں کہ پاکستان کو آگ لگا کے تو اس کو جلا دیا گیا ہے اب ان کو ایک نیا پاکستان تمیر کرنا ہے ان ایشز سے وہ تمیر کرنے لیے سب سے پہلے ان کو ایک نیا حکومتی نظام بنانا پڑے گا عمران خان نے کہا اپنی تقریر میں جو انہوں نے کی تھی ریسنٹلی کہ جی میں ایک نیا گورننس سسٹم بنانا چاہتا ہوں میری ان سے گزارش ہے کہ جو مجودہ آئین ہے یا جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر ایک نیا یا آپ گورنمنٹ سسٹم نہیں گورننس سسٹم نہیں بنا سکتے نہ ہی آپ اس سسٹم کو رفارم کر سکتے ہیں آپ کو یہ سارا سسٹم جو ہے نا نظام جو ہے اور آئین جو ہے نائنٹین سیمیڈی تھری ٹو نائنٹین ٹو تھاؤزن ایٹین کا اسو ختم کرنا پڑے گا نیا آئین بنانا پڑے گا نیا پریزیڈنشل سپریم نیشنل گورننس کاؤنسل سسٹم بنانا پڑے گا ٹھیک ہے جی اس سسٹم کے اندر جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں ٹیکس پہ اس پہ نیا ٹیکس کا سسٹم ہوگا اسی سسٹم کے اندر اسی سسٹم کے اندر نیا الیکشن کا نظام ہوگا الیکٹرول سسٹم ہوگا تو یہ جب تک وہ نہیں کرتے نا پاکستان میں تو یہ مسائل ہم ڈسکس کرتے رہیں گے لوگ کو بتاتے رہیں گے لوگ ڈپریس ہوتے رہیں گے لیکن جو میننگفل ریفارمز ہونے ہیں وہ نہیں ہوں چلے اچھا ٹائم جو ہے ختم ہونا ہم ایک اور چیز میں چاہتا ہوں پروگرام کے اختتام پر ڈسکس کروں سندھ اور زرداری حساب ہمارے سب کو پتا ہے پچھلے سالوں سے تیرہ چودہ سال سے سندھ پہ حکومت کس کی ہے ورس میرے حساب سے میں آپ لوگوں کا وہ نہیں کر رہا میں اپنے حساب سے کوٹ کرتا ہوں کہ سندھ کی حکومت نے میرے خیال ہے ورس ورس حکومت ہے وہ ایک ایسی حکومت ہے کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے انٹریئر سندھ میں کراچی تو چلیں دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے لیکن انٹریئر سندھ میں جب میرے کچھ دوست جو ہیں وہ خبرے دیتے ہیں جو وہاں پہ جنلسٹ ہیں لیکن وہ ٹی وی پہ آکے وہ باتیں نہیں بتا سکتے جو مجھے بتاتے ہیں ابھی حالی میں ایک واقعہ ہوا میں سکتا ہوں شرم آنی چاہیے ہمارے سسٹم کو اسپیشلی سندھ میں بھی ہر جگہ لوگ رکھتے ہیں ایسے لوگ جب آپ منسٹر بناتے ہیں کسی کو ہیلتھ منسٹر ہیلتھ منسٹر آپ کی بہنیں کون ہیں جو بھی ہیں وہ آکے کہتی ہیں کہ جی کتے کو اگر کسی کو کٹ لے تو کتے کو پہلے یہ پکڑ کے دیکھنا چاہیے وہ پاگل تو نہیں ہے کیونکہ سارے کتے پاگل نہیں ہوتے ہیں اس ویکسینیشن کو مطلب دیکھ کے استعمال کرنا چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے جب ہمارے یہاں اس قسم کے گھٹیا لوگ میں تو ان کو سمپل سٹیٹ کہتا ہوں کیونکہ جب آپ منسٹر لیول پر آتے ہیں تو کچھ آپ کی کولیفیکیشن ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ پورے سندھ میں کیا پورے پاکستان میں میں تو سمجھتا ہوں کہ بلکہ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں کہ آپ اس کتوں کو پکڑ کے سی پیک میں بھیج دیں وہاں چائنیز بہت ہیں وہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے پر کتہ مجھے ہسی آگئی کمنٹ کریں گے آپ اس پر کچھ آسف صاحب دیکھیں جو جس نظام کی نئے حکومتی نظام کی میں بات کر رہا ہوں اور میں اکثر کرتا رہا ہوں پاکستان میں جو نافذ ہونا چاہیے امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور وہ میں نے آرڈی اس کو لکھ بھی دیا ہوا ہے اس پر ڈیبیٹ کر کے تو اس میں یا اور دوسرے سسٹم اگر کسی سکالرز نے یا جنرلیس نے لکھے ہیں وہ بھی لے آئیں تو جو سب سے بیس سسٹم ہے وہ پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے اور جس نظام کی میں بات کر رہا ہوں اس نظام میں کرپٹ کرمنل ایبل ٹارینکل ہیومن رائٹس ابیوزرز فیک ڈگری ہولڈرز یہ چور اچکے لٹیرے ڈکیت یہ پاور میں آئی نہیں سکتے یہ کانسلر ایم پی ای سینیٹر منسٹرز پرائم منسٹر پریزڈنٹ یا گورنمنٹ افیشلز بیروکرائٹس یہ بن ہی نہیں سکتے اس نظام میں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے کرپشن کی ہے آپ نے جرائم کی ہے ٹھیک ہے تو دیرز نو جاب فور یو ان دی گورنمنٹ جس سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں تو اگر ہم اس طرح کا نظام بنائیں گے تو جس طرح کے سندھ میں جو جو فیوڈر لارڈز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اچھا ناظرین پرگرام کا وہ ختم ہو گیا اور ہم عدیب بھائی اور عجمال صاحب کا بہت بہت شکریہ ادھا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پرگرام میں آئے اگلا پرگرام ہم تھوڑا سا یو ایس پریزیڈنٹ کے بارے میں کریں گے یہاں تو بہت فریڈم پر سپیچ ہے لیکن کہیں کہیں ہم نے دیکھا کہ جو پریزیڈنٹ ٹرم صاحب نے جو اب کچھ چیزوں پہ اور آگے بڑھ رہے ہیں امیگرنٹس کے پیچھے ہی پڑھ گئے ہیں وہ تو نئے رولز ریگولیشن لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو پاکستانی کمیونٹی جو ہمارے پرگرام جو اس وقت نورت امریکہ میں دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے تو وہ جو امریکہ کے پاکستانی ہیں یا مسلم ہیں وہ اپنا ووٹ ریجسٹر کرائیں اور اپنے حق جو رہی دےئیے وہ اس کو استعمال کریں اگر آپ استعمال کریں گے تو یہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں آپ کو ایک سیفٹی کی زمانت دیں گے نیویوک میں ایک صاحب نے بتایا کہ وہاں پر جس جگہ پر ریپبلکن جیتے ہیں اگر وہاں پر صرف پاکستانی ووٹ دے دیں تو کوئی بھی ڈیموکریٹ بڑی آسانی سے جیت جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں ہماری ہی امریکہ کی جماعتیں ہیں اور کئی ریپبلکن جو ہیں وہ پاکستان کی فیور بھی کرتے ہیں اور ایمیگرنس کی فیور بھی کرتے ہیں یہاں کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ ریپبلکن ہوتے وہ بھی اپنے پریزیڈنٹ سے جو ہے مخالفت لے لیتے ہیں اور یہی اس امریکہ کی خوبصورتی اور میں اجازت چاہوں گا اگلے پروگرام میں جو ہے اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا اور ہم یقیناً ہمارے جو کنٹینیو ہمارے ساتھ آکے جو تجزیہ دیتے ہیں آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم نیکس پروگرام میں بھی آپ کو لیں ایک میں اجازت تو کنکلوڈنگ رمارکس دے دوں آپ اگلے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ آپ میں گزارش کروں گا کہ یہاں پر جو ابھی ایک امریکی سینیٹر نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان جو جن محلوں میں نیبرورز میں رہتے ہیں پورے امریکہ میں اس کی یو ایس لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا پولیس یا ایف بی آئی ان کو مانیٹر کریں نگرانی کریں ان پر نظر رکھیں تاکہ یہ کہیں یہ کوئی ریڈیکل نہ بن جائیں اور یہاں اس طرح کی جو اور کانگریس میمبرز یا امریکن پولیٹیشنز جو مسلمانوں کے خلاف یا پاکستانی امریکنز کے خلاف یا ایشینز کے خلاف جو یہ پراپوگنڈا کرتے رہتے ہیں ویشیس اور ملیشیس میرا خلاف اس پہ بھی پروگرام کریں کیونکہ ہمارا ان کو جواب دینا اور کاؤنٹر کرنا ڈپلومیٹکلی اور جنلسٹکلی اور سکارلرلی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم اگر خموش رہیں گے تو یہ پھر ہمیں ڈیمن آئیز کرتے رہیں گے جانے ناظرین اگلے ویک تک آسین صدیقی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے خدا حافظ